یوگی کی یوپی پولیس پردیش کی قانون ویوستہ کو لے کر کتنی سجگ ہے اس کی بانگی جالون کی یہ گھٹنا بتانے کے لیے کافی ہے دراصل جالون کے عورائی میں پولیس نے کچھ گدھوں کو جیل کے باہر لگے پیڑ پودھوں کو نقصان پہنچانے کے زرم میں جیل میں ڈال دیا بتائے جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے جیل میں ہریالی کے لیے پودھے مانگوائے گئے تھے لیکن جیل کے باہر ٹہل رہے ان گدھوں نے سارے پودھے خراب کر دیئے اس پر جیلر نے گدھوں کو عورائی زلا جیل میں بند کر دیا جس کے بعد گدھے کا مالک ان کی ریاہی کی گوہر لگا ترہا وہیں اسثانی نیتا کے کہنے پر پولیس نے چار دن کے بعد ان گدھوں کو چھوڑ دیا کون سے جانور ہیں آپ کی جو بند ہیں کچھ رہے ہیں کتنے دن سے بند ہیں کون چھڑانے کے لیے آئے آپ کے ساتھ کون ہے بھاجہ پہنیتا تو کیا کہہ رہے ہیں اندر کیا بات ہوئی آپ کی وہیں جیل عدکشک نے کہا کہ گدھوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا ان کے مالکوں کی پہچان کرنے کے لیے انہیں جیل پریسر میں باندھ دیا تھا تاکہ انہیں اس کی چیتاونی دی جا سکے گھڑے آریسٹ نہیں ہوئے اور ایسی کوئی پرابکان نہیں کہ گھڑوں کو آریسٹ کیا جا سکے یہاں آوارہ پسو ہماری سمتقری کو نقصان پہنچا رہے تھے سرکاری سمتقری کو برچھا روپن کیا گیا تھا پورے کیمپس میں جس کے لیے ہمیں لگو پجاسا ڈڈر پہ گئے 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 گملے اور اسم میں بھرچہ کیا تھا وہ سارے گملے اور ہمارے برچھوں کو آگئے اصل لگائی گئی تھی باہر کیمپس میں یہ جیل کا معاملہ نہیں جیل پریسار جو ہمارا ریزیڈنسل کیمپس ہے وہاں پر آوارہ بسو آکے کئی دنوں سے نقصان پہنچا رہے تھے ہم ان کے مالکوں کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے تو ہم نے ایک دن سارے بسووں کو باندھ دیا ایک دنے اپنے کھولے میدانوں ہوا باندھ دیا گیا بکری والے سیم ڈے آ گئے تھے ان کو بھی ایفیڈیوٹ لے کے ہم نے چھوڑ دیا کہ ہماری کیمپس میں نہیں پورے سہر میں کہیں آبارہ نہیں گھومنے چاہیے گدے والے آج آئے تھے دو دن بعد تو ان لوگوں کو بھی ہم نے ایک ایفیڈیوٹ لیا ہے اور یہ جتاب نہیں دیئے کہ ہمارے کیمپس کے ساتھ پورے سہر میں کہیں نہیں آبارہ پسو گھومنے چاہیے اس کی بجے سے بہت جانمال کا نقصان ہوتا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے جب یوپی پولیس نے اس طرح کے کارنامے کیوں ہوں اس سے پہلے یوپی پولیس سپہ سرکار میں منتری رہے آزم خان کی بھیسوں کو ڈھونٹی دکھائی دی تھی فلحال اگر یوپی پولیس اپرادیوں کو چھوڑ گدھوں کو گرفتار کرتی رہے گی تو اس سے یوگی کی پولیس پر کئی سوال ضرور اٹھیں گے جالون سے مبین خان کی ریپورٹ دیاپار میں لاب ہوگا یا ہنی رشتہوں میں کیسے سندھے گی پریشانی کس کا بنے گا شادی کا یوگ کون سے اپائے سے کٹیں گے روگ میں بتاؤں گا میش سے لے کر مین راشی کا حال بھوشہ مانی لائیب میں پنجاب کیسری ٹی وی پر روز صبح آٹھ بجے